بسم اللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ اردہ عورت غیرت مند بھائی کی غیرت مند بھائی غیرت مند شہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہوتی ہے تعلیم کا پہلا حصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں ہر مہارت ایک موقع کی محتاج ہوتی ہے روشنی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی اسے نہیں جانتا تو وہ اندھا ہے ایک کامیاب انسان نینی پتروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجود کی میں کرے وقت ختم نہیں ہوتے لوگ ختم ہو جاتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انہوں کی ہے منافع چھوڑ دیتے ہیں اور خسارے بانٹ لیتے ہیں محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منافعین کے بھی میٹے ہوتے ہیں زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بروسہ کیا اور وہی عرش و عزیم کا مالک ہے مسکراہت اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے معاف کر دیا کریں آپ کو بھی تسکین ملے گی آجزین کا ساری درگزر توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا نانصیب سے اتنے گلے کر انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے فقیر کی بات زندگی میں توفان گانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون آپ کے ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر فقیر کی بات زمین اکل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں ٹوٹ سکتا حضرت فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مربانی اور شفقت سے پیش آتا ہو حضرت امام علی علی اسلام نے فرمایا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا انسانیت بہت بڑا خوزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو اس خدا سے ڈرتے رو جس کی صفات یہ ہیں اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے مولا علی 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 علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے کسی کے جس بات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ وہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چپ ریکر سامنے والے کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اُدھر جاتے ہیں کسی کی اصلیت سامنے آنا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ دوسروں کا جینہ مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے اشفاق احمد شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیاء پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے ان بددواؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے کچھ لوگ اپنے لمحے سوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں وہ در جو بنا کسور کے ملے ہوں جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے وقت دکھائی تو نہیں دیتا مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے مشکل بہت چھوٹی ہے پر اللہ بہت بڑا ہے جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہی ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا جب بھی کوئی مشکل آئی میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا حضرت علی رضی اللہ نے سے کسی نے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگا آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا خدایہ مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا میرا تیرے سوا کوئی نہیں بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اتر سے کپڑے کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں مزا تو تب ہے جب کردار سے خوشبو آئے نرمی سے جواب دینا دوسرے کے خصے کو کم کرتا ہے چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی آج کا لوگ آدھے رشتے اسی لئے نبا رہے ہیں کہ کام پڑھ سکتا ہے تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں مطلب سے نہیں اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کی بغیر سکون نہیں ملتا بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عذیرتوں سے بھی واقف ہے یا اللہ ہم سے جو ہمارے پیارے بچڑ گئے ان کی مغفرت فرما آمین سوم آمین تینکیو فر واتنگ